اسلام علیکم ڈیئر کلیگز 21 جولائے 2022 ہمارے لئے بہت بڑا دن تھا کیونکہ اس دن پجاب پبلک سروس کمیشن نے لیکچرر سوشل ورک میل کے ریزلٹس ناؤنس کیے ہیں ان ریزلٹس میں ہمارے بھکر کے دو لوگ شامل ہیں ایکشلی یہ آل اوبر پنجاب تین ہی سیٹیں تھی تو اس میں تیسرے نمبر پہ جو دوست ہے وہ بھی ہمارے بھکر کا ہے اور جس بندے نے ٹاپ کیا ہے آل اوبر پنجاب وہ بھی میرے بہت پیارے بہت اچھے دوست ہیں اور میرے ان پیارے دوست کا نام ہے خیزر عباس میں اپنے ان پیارے دوست خیزر عباس سے ملنے کے لیے گیا ان کو کانگریشل لیٹ کیا اور ان سے ایس جیسے کہ میں تمام ٹاپرز سے پوچھتا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ کا جو ٹاپ کرنے کا سیکرٹ جو ٹاپ کرنے کا راز کیا ہے گیر فرینڈز مجھے خیزر عباس نے ایک بہت ہی سٹرینج بات بتائی ہے اور آج یہی چیز میں آپ تمام لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں میرے اس پیارے دوست خیزر عباس نے مجھے بتایا کہ میرے بہت سارے سوال ڈراؤپ ہو گئے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں یہ کالیفائی نہیں کر سکوں گا لیکن پھر جب ریزلٹ آئے تو اس میں میں نے ٹاپ کیا ہوا تھا اور میرے لیے بہت سٹرینج تھا میں بہت خوش تھا اب میرا سوال یہ بنتا تھا کہ اگر آپ کے سوال ڈراؤپ ہو گئے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید آپ کوالیفائی نہ کر سکیں تو پھر آپ نے ٹاپ کیسے کر لیا اور اس کا سیکرٹ یہ راز کیا ہے میرے اس دوست خیزر عباس نے جو مجھے سیکرٹ بتایا ہے آج وہ سیکرٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں خیزر نے بتایا کہ میرا یہ سیکرٹ میری ڈیمو ڈیلیوری یا پینل کے سامنے میں نے جو لیکچر ڈیلیور کیا دراصل وہ میرا ایسا سٹرانگ پوائنٹ تھا میرا ڈیمو اتنا سٹرانگ تھا کہ اس کی وجہ سے میں اس قابل ہو سکا کہ آل آور پنجاب میں سوشل ورک لیکچر کے لیے جو ایک آنوریبل پوزیشن ہے فرس پوزیشن جو ٹاپ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے آل آور پنجاب میرے دوست نے میرے ساتھ ڈیمو ڈیلیوری کے لیے یا لیکچر دینے کے لیے بہت ساری ٹپس اور ٹرکس میرے ساتھ شیئر کی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر میں اسی طرح جس طرح خیزر نے میرے ساتھ یہ سارا شیئر کیا ہے اگر آپ تمام دوستوں تک یہ ڈیلیور کر سکا آپ تمام لوگوں کو یہ تمام ٹپس اور ٹرکس بتا سکا تو مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ بھی پینل کے سامنے لیکچر ڈیلیور کریں گے یہ ڈیمو ڈیلیوری ہوگی تو اس میں آپ بھی بہت شاندار ہوں گے اور یقیناً آپ بھی آل آور پنجاب ٹاپ کرنے والے ہیں آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ لیکچر کے انٹرویو کے لئے جب جاتے ہیں تو یا تو بلکل انیشل سٹیجز پہ ہی چیئرمین آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی آپ اس ٹاپک پہ بولیں یا آپ کسی بھی ٹاپک پہ کچھ دیر کے لئے جا کے لیکچر دیں یا پھر دیوننگ دی انٹرویو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیئرمین صاحب سے دوسرے پینلسٹ کے پاس تیسرے پینلسٹ کے پاس اور پھر آخر پہ دوبارہ سے جب انٹرویو ٹاپک پہ لیکچر دینے کے لئے آپ کو انوائٹ کرتے ہیں تو آج ہم کچھ ایسی چیزوں پہ بات کرنے والے ہیں کچھ ایسی ٹپس ٹرکس اور سائنٹیفک میتھیڈز اور سائنٹیفک ٹیکنیکس پہ بات کرنے والے ہیں جس سے آپ کا ڈیمو بہت شاندار ہو جائے تو چلیئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ٹیچنگ از آرٹ اس میں آپ تمام دوست اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ بولا کتنے اچھے ہیں اس ٹاپک پہ یا اس کانٹینٹ میٹر پہ جس پہ آپ کو انوائٹ کیا گیا جو آپ نے چوز کیا لیکچر دینے کے لئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس پہ گریپ اچھی ہے یا آپ نے اچھا بول لیا اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا ڈیمو دیا ہے تو اٹس ٹوٹلی رونگ دراصل ہے کیا ڈیمو آرٹ ہوتا ہے ڈیمو ایک طرح سے ڈیمونسٹریشن ہے جس میں آپ سے ٹیچنگ ٹیکنیکس دیکھی جا رہی ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹیچنگ ٹیکنیکس کتنی آتی ہیں اور باقی وہ تمام چیزیں جو اٹس ٹیمو کے دوران آپ کا پینل آپ سے تبقہ کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ چیزیں عام میں ہونی چاہیے اور اس میں آپ نے یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ اس میں ٹیچنگ از ان آرٹ کہ ایک آرٹ کی طرح سے اس آرٹ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے پھر اس آرٹ کو اچھی طرح سے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے اور ڈیلیور بھی کر دینا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا ڈیمو آتا ہے یہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ آ کے لیکچر دیں تو اس کے لیے جب آپ ڈیمو دیتے ہیں اس کو ڈیمو کہا جاتا ہے اس لیکچر ڈیلیوری کو ڈیمو کہتے ہیں اور اس ڈیمو کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک اس کا پری ڈیمو پارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈیمو ڈیلیوری ہوتی ہے پہلے ہم اس کے پری ڈیمو پارٹ کو دیکھتے ہیں تو پری ڈیمو پارٹ میں جب آتا ہے پری ڈیمو میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے شو کانفیڈنس سیلف کنٹرول اینڈ گریٹیٹیوٹ اب آپ کس طرح سے کانفیڈنس دکھائیں گے کس طرح سے آپ میں سیلف کنٹرول کس طرح سے گریٹیٹیوٹ ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہی سے یہ آغاز ہو جاتا ہے کہ آپ کا ڈیمو کیسا ہونے والا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ڈانٹ رشپ اینڈ بی کول اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چیرمین صاحب نے کہا کہ آپ جائیں اور کسی ٹاپک پر بات کریں یا آپ کا ٹاپک پر بات کریں فوراں آپ اٹھ پڑے اور اٹھ کے دوڑ پڑے تو اس طرح سے آپ کا جو ڈیمو ہے وہ ایک طرح سے جو آپ اچھی پرفارمنس دینا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی پرفارمنس نہیں دے سکتے اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ رشپ نہ کریں آرام سے بیٹھے رہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کول رہیں کانفیڈنس میں رہیں اور ایک سیلف کنٹرول جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے دوسری چیز جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ ہے گریٹیٹیوڈ کے ہے کہ آپ کہیں گے کہ سر تھینکس اے لوٹ فر پروائیڈنگ میس سچ اے وانڈرفول اپارچونیٹی آپ نے آپ میں سے اکثر دوست یا یہ ڈیمو دے چکے ہوں گے یا دوسرے جو آپ کے دوست ہیں ان سے جو انٹرویو دینے کے بعد سیلیکٹ ہو چکے ہیں آپ کی بات ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اکثر لوگ نہیں کہتے یعنی تھنکس اے لوٹ فر پروائیڈنگ میس سچ اے وانڈرفول اپارچونیٹی اب اسے ہے کیا دو چیزیں آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس شو کیا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے رشپ نہیں کیا آپ فوراں اٹھنے ہی پڑے آپ کول رہے ہیں آپ چیئرمین کے ساتھ جو آپ کی کنورسیشن چل رہی ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے آپ بلکل آرام سے جو ہے ان سے بات کر رہے ہیں دوسری چیز جو ہے کہ آپ نے ان کو شکریہ بھی ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ فر پروائیڈنگ میس سچ اے وانڈرفول اپارچونیٹی اور بلیو می دس اے ویری وانڈرفول اپارچونیٹی جب پینلسٹ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیکسٹر سیلیکٹ کر لیا جائے یا آپ کو لیکسٹر بنا لیا جائے تب آپ کو یہ اپارچونیٹی دی جاتی ہے اگر نیشلی اپروو ہی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک شاندار کینڈیڈیٹ ہے تو پھر آپ کو یہ اپارچونیٹی نہیں دی جاتی یہ اپارچونیٹی صرف ان لوگوں کو آفر کی جاتی ہے جو بہت قابل ہوتے ہیں جن کے جو ریٹن ٹیسٹ اسوی بہت اچھے نمبر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کو انٹرویو ہے وہ بھی بہت شاندار چل رہا ہوتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وانڈرفول اپارچونیٹی کو گین کرتے ہیں جو وانڈرفول اپارچونیٹی کو آپ لوس کر دیتے ہیں تو اکثر جو دوست ہیں وہ یہ شکریہ ہے جو گریٹیٹیوڈ کے الفاظ کے تھینکس ای لارڈ فر پروائیڈنگ می سچ اپ وانڈرفول اپارچونیٹی نہیں کہتے آپ کو ہنڈر پرسنٹ شور کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے یہ ضرور مہا پہ ادا کرنا ہے اگلی چیز ہے اگزیبیٹ گوڈ بارڈی لینگویج اور ایکسپیرینس اب جب آپ نے کانفیڈنس شو کیا جب آپ نے ان سے کنورسیشن جاری رکھی ان کو شکریہ کیا تو اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بارڈی لینگویج کیا رہی صاحب زر آپ کانفیڈنس ہیں سیلف کنٹرول ہے آپ نے گریٹیٹیوڈ یا آپ نے تھنکس بھی کر لیے ہیں اب اس سے آپ کے بعد میں جو آپ کی بارڈی لینگویج سٹارٹ ہو جاتی ہے اب بارڈی لینگویج کیسے سٹارٹ ہوتی ہے بارڈی لینگویج ایسے ہے کہ آپ نے جو اپنی چیئر ہے اس کو آپ نے چھوڑنا ہے اور چیئر کو چھوڑنے کے بعد آپ نے چلتے ہوئے بلیک بورڈ تک جانا ہے اور بلیک بورڈ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے انٹر ایکٹ کرنا ہے بلیک بورڈ کے ساتھ اور پھر آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے اور اپنا جو ڈیمو دینا ہے تو اس دوران کہا جاتا ہے کہ بی فور یو سپیک یور باڈی لینگویج سپیکس لوٹ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے بھی پہلے آپ کی باڈی لینگویج بات کر رہی ہوتی ہے تو باڈی لینگویج پہ آپ نے بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے اور باڈی لینگویج خاص طور سے جب ڈیمو میں آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ باڈی لینگویج بہت واسٹ ہے اور ہم آنے والے جتنے ہمارے ویڈیوز ہوں گے میں باڈی لینگویج پہ ساتھ ساتھ بات کرتے نہیں گے لیکن جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی لینگویج آپ کی ہے کہ آپ نے چیئر کو کیسے چھوڑنا ہے چلنا کس طرح سے ہے اور پھر بلیک بورڈ کے ساتھ ہے کہ آپ کیسے کھڑے ہونا ہے اور پھر آپ نے جو انٹریکٹ کرنا ہے کلاس کے ساتھ اور اپنے وائٹ بورڈ جو بلیک بورڈ کے ساتھ ساتھ وہ کیسے کرنا ہے اس کے لئے فور ایس ٹریٹس کی بات کی جاتی ہے فور ایس ٹریٹس کو فالو کرنے کے لئے کہا جاتے ہیں یہ فور ایس ہوتے ہیں سٹ سٹریٹ سٹینڈ سٹریٹ واک سٹریٹ اینڈ لک سٹریٹ جب کرسی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جن میں آپ کی باڈی پرون ہوتی ہوتی ہے تینڈینسی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو شولڈر سے ان کو سلاوچ کرتے ہیں یعنی اس طرح سے آپ کے کندے جو ہیں یا باڈی پرون ہے کہ کندے آپ کے جھکے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ کندوں کو جھکا لیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بینٹ کرتے ہیں جو آپ کی سپائنل کارڈ ہے اس کو بینٹ کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں نہیں کرنی آپ کے جو شولڈر سے وہ سٹریٹ ہونے چاہیے آپ کی سپائنل کارڈ ہے یہ بلکل سٹریٹ ہونی چاہیے آپ بلکل سیدھے ہو کے آپ کے کرسی کے اندر بیٹھیں نہ آپ نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگانی ہے اور نہ ہی اس کو چھوڑ کے بہت آگے آپ نے بیٹھنا ہے بلکہ ایک ایزی آپ پوز میں بلکل سٹریٹ بیٹھیں گے جہاں پہ آپ کے شولڈر جو ہیں جو سلاوچ نہیں ہوں گے سیدھے ہوں گے اور آپ کی سپائنل کارڈ بھی سیدھی ہوگا بلکل آپ کی گردن بھی سیدھی ہوگا اور اس طرح پینل کے سامنے بیٹھیں پھر اٹھتے ہوئے آپ نے کرسی کا سہارا نہیں لینا اٹھتے ہوئے آپ نے بلکل سٹریٹ آپ نے جو آپ کے ٹانگیں ہیں ان کے اوپر آپ نے دونوں اپنے ہاتھ رکھ کے سیدھا آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور پھر چلتے ہوئے بھی آپ نے بلکل سٹریٹ رہنا ہے آپ نے جھوک کے نہیں چلنا ہے پھر تیسری چیز چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کہا گیا تھا کہ سٹریٹ پھر سٹینڈ سٹریٹ پھر واک سٹریٹ آپ سیدھا چلتے ہوئے ہیں اور اب آ کے وائٹ بورڈ کے ساتھ بھی آپ نے بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے اب ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے آپ نے اگر مارکر لینا ہے یا آپ نے اسی طرح سے کوئی ریموور لینا ہے تو آپ جان جھک جائیں اور خاص طور سے جو فیمل کینڈیٹس ہوتی ہیں جب یہ جھک رہی ہوتی ہیں تو پھر مطلب بال جو ہیں وہ نیچے آنا ہے پھر جو اپنا ہیڈ ایریا ہے یا ہیڈ ٹاپ جو ہے اس کو آپ بالوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جو آپ کا ہیڈ ایریا ہے اس کو چھوٹنے ہیں تو ا ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ ڈیمو ڈیلیوری یا ڈیورنگ لیکچر آپ نے جو آپ کا ہیڈ پارٹ ہے یا فیس پارٹ اس کو بلکل ٹچ نہیں کرنا آپ نے اپنے بالوں کو بلکل ٹچ نہیں کرنا آپ نے فیس کو بلکل ٹچ نہیں کرنا آپ نے کچھ اٹھانا ہے اور پھر اس طرح سی ریموور آپ نے اٹھا لیا مارکر اٹھا لیا کوئی بھی چیز ہے یہ چیزیں اب اٹھائیں گی چار چیزیں ہو گئیں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں چوتھی چیز کو لک سٹریٹ کہ آپ کو جو نظر آنا چاہیے وہ بلکل آپ کو سٹریٹ نظر آنا چاہیے اس کے بعد ہے ڈیمونسٹریشن آف گوڈ ٹیچنگ اینڈ کمیونکیشن سکلز اب جب آپ نے کانفیڈنس دکھا دیا آپ سیلف کنٹرول دکھا دیا گریٹیٹیوڈ آپ کا ہو گیا آپ نے تھینکس کر دیا پھر اس کے بعد جو فور اسٹریٹس ہیں وہ آپ نے فالو کر لیے تو اب آپ جو چلتے ہوئے اب وائٹ بورڈ تک آگئے ہیں اب یہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ نے ڈیمونسٹریشن کرنی ہے آپ نے ٹیچنگ سکلز کی اینڈ کمیونکیشن سکلز کی تو یہاں پہ جو ہمارا پہلا پارٹ تھا جس کو ہم پری ڈیمو کہتے ہیں پری ڈیمو پارٹ یہاں پہ ختم ہو گیا اب آپ کی ڈیمو ڈیلیوری آ جاتی ہے کہ آپ لیکچر دے رہے ہیں اب یہاں پہ یہاں پہ آپ کا ڈیمو جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جب دو چیزیں ہیں آپ تین چیزیں ہیں آپ کے پاس ایک وائٹ بورڈ ہے ایک آپ کے پاس ریموور ہے اور تیسری چیز آپ کے پاس آپ کا بورڈ مارکر ہے سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ آپ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ بورڈ مارکر سے ہوتا ہے آپ نے جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ٹاپک پہ جا کے بولیں تو تین چیزیں یہاں پہ آپ نے بورڈ مارکر کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مارکر جو پینلسٹ ہیں یہ چیئرمین صاحب ہیں ان کے سامنے ہی پڑا ہوا وہ کہیں کہ آپ جا کے ڈیمو دیں تو جو بھی چیزیں پینلسٹ کی چیئرمین صاحب کی ٹیبل میں پڑی ہوتی ہیں تو اس کے لئے وہ قیدہ سے آپ نے پرمیشن لینی ہوتی ہے آپ پرمیشن لیں گے ان سے اور پرمیشن لینے کے بعد سب سے پہلے آپ مارکر لیں گے اور یہی چیزیں جن کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اگر وہاں پہ یہ مارکر موجود نہیں تھا آپ چلتے ہوئے وائٹ بورڈ پہ آئے ہیں اور یہاں پہ یہ مارکر موجود ہے تو آپ نے مارکر لے لینا ہے اور آپ نے پرمیشن نہیں لینی آپ نے اجازت بالکل نہیں لینی ہے آپ نے یہ مارکر لے لینا ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہاں پہ یہ مارکر موجود تھا اور نہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو پھر آپ مانگ سکتے ہیں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ آسک فارے بورڈ مارکر پلیس تو وہ آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں یہ تین اس کے آپشنز ہوتے ہیں اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ آپ کی ہے پریپریشن آف بورڈ پریپریشن آف بورڈ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا یہ مارکر تھا اب سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں یہ لکھا ہوا ہے میں نے یہ سارا کچھ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست جو اکثر غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہوئے اس کو ہم رب نہیں کرتے ریموو نہیں کرتے اور اسی طرح سے آپ کا ڈیمو اینڈ ہو گیا اور چلے گے اگر یہ غلطی آپ کے دوست نے کی ہے تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا ہے سب سے پہلے آ کے آپ نے اس سے پہلے کہ آپ انٹریکشن شروع کریں اپنے پینل کے ساتھ سب سے پہلے آ کے آپ نے جو پریپیرشن آف بورڈ ہے وہ کرنی ہے پریپیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ ڈسٹر ہے دسٹر استعمال کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور یہی چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ اس دسٹر کے ساتھ ایک چھوٹا سو ٹاول رکھا ہوتا ہے ایک چھوٹا سو ربر بھی رکھا ہوتا ہے آپ نے کبھی اس دسٹر کو ڈائریکٹ یوز نہیں کرنا چاہے آپ کلاس روم کے اندر ہیں ایس ای ٹیچر آپ پڑھا رہے ہیں ایس ای لیکچر آپ کالج میں پڑھا رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں جا اسی طرح سے آپ کا ڈیمو چل رہا ہے تو آپ نے جو آپ کا یہ ربر ہے یا آپ کا یہ ایریزر ہے اس کو آپ نے بالکل بھی ڈائریکٹ یوز نہیں کرنا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کو ڈائریکٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو فوم ہے اس کے اندر جو میٹیریل لگا ہوا ہے وہ آپ کی یہ جو انک ہے اس کو ابزورب کرتا جائے گا اور پھر ابزورب کرنے کے بعد جب پھر دوبارہ اسی یوز کریں گے تو اس سے ایک تو یہ چیزیں رب نہیں کر رہا ہوگا اس کو ریموو نہیں کر رہا ہوگا اگر وہ کرتا ہے تو وہاں پہ بلیکش قسم کی سیاہی چھوڑتا ہے اور اچھا نہیں لگتا اس کے لئے سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا ٹاول وہاں پہ اگر موجود ہے تو آپ ٹاول کے اس کے اوپر فولڈ کریں گے اس کے اوپر پھر ربر لگا لیں گے یعنی اس کی ورٹیکل سائیڈ ایس پہ ربر لگائیں گے اور لبر لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر وہاں پہ یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ فی میل ہیں تو آپ کے پرس میں موجود ہونا چاہیے اگر آپ میل ہیں تو آپ کی پاکٹ میں آپ کی پینٹ کی آپ کے کوٹ میں پاکٹ میں موجود ہونا چاہیے ایک ٹیشو پیپر تو آپ ٹیشو پیپر کو اس کے اوپر فولڈ کیجئے ٹیشو پیپر کو فولڈ کرنے کے بعد اب اپنے استعمال کیسے کرنا ہے استعمال اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح کر کے جو ہے وہ صاف کرنے وائیڈ بورڈ صاف کرنے کی کوشش نہیں کرنی نہ ہی وائیڈ بورڈ کو اس طرح صاف کرنے کوشش کرنی ہے اس کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے بلکل یعنی آپ ورٹیکال اس کو یوز کرتے ہیں اوپر سے نیچے اس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اب پھر اوپر دوبارہ لے کے نہیں جانا اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ اگر بلیک بورڈ یوز کر رہے ہیں تو چاک کا جو ڈسٹ ہوتا ہے وہ نیچے آتی ہے اسی طرح سے اگر آپ کی انک ہے تو وہ بھی نیچے آئے گی اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس کو ورٹیکل یوز کریں گے اوپر سے نیچے اس طرح سے ایک دفعہ کریں گے پھر آپ چھوڑ دیں گے پھر دوبارہ سے اس کے اوپر سے نیچے آپ اس کو صاف کریں گے آپ یقین کیجئے کہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کا پینل دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہی ٹیکنیکس ہیں ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں جب اب یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کے کانٹین ڈیلیوری بھی اچھی نہیں ہوتی تو بھی آپ کو بہت بڑیا بہت شاندار نمبر دیے جاتے ہیں اگر آپ کے بہت سارے کوسٹن ڈراب ہو گئے تو آپ فکر کرنے کی ضرور نہیں ہے لیکن ڈیوننگ ڈیمو یا لیکچر اگر آپ نے یہ میتھڈز یہ ٹیکنیکس استعمال نہیں کی تو پھر آپ کا نمبر جو ہے وہ بڑیا نہیں ہونے والے اب جب آپ نے بورٹ پریپریشن کر لی ہے آپ کے پاس مارکر آ گیا ہوا ہے تیسری چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ use of the stick اگر یہاں پہ stick پڑی ہوئی ہے تو آپ نے stick کا استعمال لازمی کرنا ہے اگر stick موجود نہیں ہے تو آپ اپنے مارکر کو stick کے طور پر استعمال کریں گے اب اگلی چیز کیا ہوگی آپ کا standing posture standing posture کیا ہے کہ آپ نے white board جو black board کی طرف کبھی بھی مو کر کے کھڑے نہیں ہونا اگر اس طرف مو کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جو panel ہے اس کی طرف آپ کی back ہو جائے گی یا class کی طرف back ہونا that's not a good manner اس کو good manner کبھی بھی consider نہیں کیا جاتا اور بہت negative سمجھا جاتا ہے second one ہے آپ نے اس کے right side پہ کھڑا ہونا ہے اس کے left side پہ بلکل کھڑے نہیں ہونا اگر آپ اس کے left side پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر half of the class جو half of the parents جو ہیں وہ آپ سے ignore ہو رہے ہوتے ہیں اس کا بہترین طریقہ جو ہوتا ہے اس کو 45 degree angle کہا جاتا ہے آپ میں سے کچھ دوستوں نے اگر beard یا emid کیا ہے جا کچھ trainings لی ہیں تو ان میں یہ پوشٹر جو ضرور بتایا جاتا ہے جب میں نے ایک جرمن کمپنی سے ٹریننگ لے رہا تھا اپنی جاب کے دوران تو تب مجھے یہ پوشٹر بڑی اچھی طرح سے جو ہمارے ہرمن نول تھے جرمن ٹرینر تھے ہرمن نول صاحب تھے ہرمن نول صاحب نے ہمیں یہ بار بار یہ پوشٹر کروایا تھا اسی طرح سے جو میں توفل کر رہا تھا teaching of english as a foreign language تو سب سے زیادہ جو جو زور دیا جا رہا تھا وہ اس 45 ڈیگری انگل پر دیا جا رہا تھا 45 ڈیگری انگل اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ میں کھڑا ہوں اب اس طرح سے میں اس کو رب کر رہا ہوں یا میں اپنا جو مارکر ہے یوز کرتے ہوئے یہاں لکھ بھی رہا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ کیمرے کے ساتھ میں انٹر ایکٹ بھی کر رہا ہوں اب دوسری چیز کیا ہے اپن بارڈی لینگویج اب میں اگر 45 ڈیگری سے جب میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو پھر میں فل بارڈی جو ہے میری وہ آپ کی طرف ہے اور میں اوپن بارڈی لینگویج کے ساتھ آپ سے جب کیمرے سے انٹر ایکٹ کر رہا ہوں اب یہ آپ کو 45 ڈیگری ہے 45 ڈیگری سے آگے جو علاو نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو یوز کر لیں گے وائٹ بورڈ کو تو آپ پھر سے 45 ڈیگری سے آپ جو آپ کا سٹریٹ اینگل ہے 180 ڈیگری اینگل ہے اس پہ آئیں گے یعنی 45 پہ جائیں گے لکھیں گے اور پھر آپ 180 کی طرف آئیں گے گھومیں گے اپنی کلاس روم کی طرح اس طرح سے آپ کا انٹر ایکشن ہوگا اب جب آپ وائٹ بورڈ پہ آگئے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے ڈیڈ لکھنی ہوتی ہے یہاں پہ کچھ بھی اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے جو ضروری چیز ہے کہ آپ سب سے ٹاپ پہ جا کے ڈیڈ لکھیں ڈیڈ لکھنے اور یہ چیز ہے کہ ڈیڈ لکھتے ہو آپ نے چوپ نہیں رہنا جیسے مثلا میں لکھ رہا ہوں کہ اکیس سات دو ہزار بائیس تو یہ میں نے خاموشی سے نہیں لکھنی میں نے بولتے ہوئے لکھنی ہے اور ایسا میں کیوں کر رہا ہوں تاکہ جو میرا انٹر ایکشن ویڈ دی کلاس انٹر ایکشن ویڈ دی پینل ہے وہ قائم رہے اب اگلی چیز جو بہت سارے دوست جیسے پرشان ہوتے ہیں اور سوال بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا پینلسٹ کو انگیج کریں یا نہیں کریں ایکٹیوٹیز اگر آپ نے دینی ہے تو کیا پینلسٹ کو ایکٹیوٹیز دین جائیں یا نہ دین جائیں اگر قویسٹن ہے تو پینلسٹ کو آپ کریں یا نہ کریں اور پھر صافظہر ہے جب پینلسٹ کو قویسٹن کرتے ہیں تو آپ کا آنسر نہیں کر رہے ہوتے جب آپ ان کو رول پلینگ ایکٹیوٹیز دیتے ہیں تو ایکٹیوٹیز وہ سٹارٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے بہت ہی شاندار چیز جو مجھے بھائے خزر نے بتائی ہے تو خزر اب آس کی یہ چیز میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں تو اس کے لیے بہت شاندار ہے کہ آپ ڈسکلیمر لکھیں سب سے پہلے جب آپ کوئی موویز دیکھتے ہیں کوئی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں شارٹ فلمز دیکھتے ہیں تو ڈسکلیمر آتا ہے اب یہ بول کے لکھیں گے خاموشی سے نہیں لکھیں گے آپ اوپر ڈسکلیمر لکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ دیورنگ لیکچر آئی ویل انٹریکٹ ویڈ سپوزڈ سٹوڈینٹس ڈسکلیمر کیا ہوگا دیورنگ لیکچر آئی ویل انٹریکٹ ویڈ سپوزڈ سٹوڈینٹس یعنی میں کچھ ایسے سٹوڈینٹس سے بات کروں گا جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ تین پرسن ہوتے ہیں فرسٹ پرسن پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تھرڈ پرسن ہوتا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو آپ کا سپروائزرز ہیں اس وقت جو آپ کے پینلس بیٹھے ہیں آپ نے ان کو تھرڈ پرسن گننا ہے آپ یہاں پہ فرسٹ پرسن ہیں اور پھر جو سیکنڈ پرسن ہے یہ آپ کے سپورٹس ٹوڈینٹس ہے یہ ایسے سٹوڈینٹس ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہیں آپ ان سے کوسٹن کریں گے اور پھر خود ہی ان سے جو ہے آپ آنسر بھی ان کے خود کر رہے ہوں گے کوسٹن بھی خود کر رہے ہوں گے اور پھر یہ کیسے ہو رہا ہوگا ان کو ہینڈ ڈاؤن ایکٹیوٹیز کہا جاتا ہے یہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہینڈ ڈاؤن ہینڈ ڈان تو اب اسلم نے کہا سر آپ نے خود ہی کہنا ہے کہ مسئلہ آپ نے اسلم کو کہا اور پھر اسلم نے آکے خود ہی آپ کو کہہ دی آپ خود بھی آپ جو ہیں وہ فرس پرسن بھی اور سیکنڈ پرسن بھی خود ہی آپ نے دونوں رول پلے کرنے تو آپ نے کہنا ہے کہ اسلم ویر اس امریکہ تو پھر آپ نے خود ہی کہہ دینا ہے کہ سر امریکہ اس ٹو دی ویسٹ آف پاکستان اور اسی طرح سے جو بھی بعد میں قویسٹنز چل رہے ہوتے ہیں یہ سارے آپ نے آنسر بھی خود کرنے ہیں اور پھر قویسٹن بھی خود کرنا اور پھر ان کے آپ نے آنسر بھی خود کرنے ہیں ان کو ہینڈ ڈن ایکٹیوٹیز کہا جاتا ہے اب ڈسکلیمر سے ہوگا کیا ڈسکلیمر سے یہ ہوگا کہ یا تو آپ کے پینلسٹ آپ کو خود ہی کہہ دیں کہ نہیں آپ کو یہ جو سپوسٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان سپوسٹ کینڈیڈیٹس کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ ہم سے قویسٹن کریں تو آپ کا کلیئر ہو گیا آپ ان سے بلکل جیسے کلاس روم میں قویسٹن کرتے ہیں ان سے قویسٹن شروع کر دیں اگر وہ خموش رہتے ہیں تو آپ سپوسٹ سوڈینٹس کو آپ لے لیں اور سپوسٹ سوڈینٹس کے ساتھ ہی آپ اپنا انٹریکشن سٹارٹ کر دیجئے آپ کا ڈسکلیمر ہو گیا اس کے بعد آپ نے ٹاپک لکھنا ہے اب یہاں تک آپ پینلس کے ساتھ اب انہیں سیلوٹیشنز نہیں کی کچھ بھی نہیں کی آپ آئے ہیں فوراں آپ نے آ کے ڈیڑھ لکھ دینی ہے لیڑھ لکھنے کے بعد آپ نے ڈسکلیمر لکھنا ہے اور پھر آپ نے آ کے یہاں پہ ٹاپک صرف ٹاپک لکھنا ہے آگے کچھ نہیں لکھنا ٹاپک کے بعد سب سے پہلے اب سٹارٹ کرنے اب آپ کے تمام چیزیں تیار ہیں اب آپ نے کہا کرنے سیلوٹیشنز کرنی ہے اگر صبح کا وقت ہے تو آپ نے تمام لوگ کہنا ہے ہیلو ایوری بڈی گوڈ مارننگ اگر وہ اسی طرح سے نون ہے تو آپ نے کہنا ہے ہیلو ایوری بڈی گوڈ نون اسی طرح سے اگر آفٹر نون ہے تو آپ نے کہنا ہے ہیلو ایوری بڈی گوڈ آفٹر نون جو بھی ٹائم ہے اس کے مطابق آپ نے سیلوٹیشنز کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے آپ تمام اچھے ہیں آپ تمام خوش ہیں ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے جو اپنا سٹارٹر ہے وہ لے لینا ہے اب اس کے بعد اب یہ چیزیں جب آپ کی ہو گئی یعنی آپ نے ڈیڈ لکھ دی ڈسکریمر لکھ دیا ٹاپک لکھ دیا تو اب آپ نے سٹارٹر لینا ہوتا ہے بیفور رائٹنگ یورز ٹاپک ٹاپک ابھی آپ نے نہیں لکھا ہے ٹاپک سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں آپ نے آپ کی سیلوٹیشنز آپ کی سیلوٹیشنز جو ہیں وہ آپ کی ہو گئی ہیں یعنی آپ نے گوڈ ماننگ گوڈ نون گوڈ آفٹر نون سارا کہہ دیا ہے ان کو پوچھ لیا ہے کہ یہ سارا ہو گیا پھر آپ کا سٹارٹر شروع ہوتا ہے اس کے لیے کیا چیزیں ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے چیزیں کر سکتے ہیں آراؤزنگ کوئیسٹنز بھی ہو سکتے ہیں شاکنگ سٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں سٹوریز بھی ہو سکتی ہیں جوکس بھی ہو سکتے ہیں رول بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے جو شاندار ہے یہ ایکٹیوٹیز گینی جاتی ہیں یعنی سٹارٹ میں ہی کوئی ایسی ایکٹیوٹی دے دیں کوئی ایسی بات کردیں کوئی ایسا کوسچن کردیں کہ جسے آپ کا جو سپوز سٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ انگیج کر لیں مسئلہ کوئی بھی ایسی بات کی جا سکتی ہے جیسے شاکنگ سٹیٹمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کہا جائے کہ جو آہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے انہوں نے ابھی آہ کئی ایسی کا ویزٹ کیا ہے تو اس کے بارے ہم بات کریں جو میڈل ایسٹ کا جو ان کا ویزٹ تھا اس کے بارے ہم بات کریں تو اب آہ شروع میں ہی آپ یہاں سے لیں کہ دیکھیں دونوں آہ جو پریزیڈنٹ آف آہ یو ایس کے ایسے تھا اور پھر جو آہ پرنس ہیں کے ایسے کہ انہوں نے دوسرے کے ساتھ جو آہ مٹھیاں مٹھیوں کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جو سالوٹیشن کی ہے اس سے بہتر تھا کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیتے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مٹھیوں سے کرنے جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے سیلوٹیشن کی ہے تو اس سے یہ زیادہ ڈیبیٹ میں آئے ہیں بجائے اس کے بہتر تھا کہ دوسرے سے ہاتھ ہی ملا لیتے اب یہاں سے کیا انٹر ایکشن آپ کا سٹارٹ ہو گیا اور آپ کی طرف جو آپ کے پینلسٹ بیٹھے میں ان کی توجہ آگئی ہے اگر آپ یہ نہیں کر رہا ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں جب سٹارٹر ہو گیا آپ نے انگیج کر لیا آپ نے پینلسٹ کو یا اپنی کلاس کو تو پھر اس کے بعد آپ ان سے اپنا ٹاپیک ڈسکس کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنا ٹاپیک آپ لکھ دیتے ہیں اب آپ کی سٹارٹر کے بعد جو آپ کا اگلی چیز ہوتی وہ آپ کو کونٹینٹ ہوتا ہے یعنی وہ چیز جس پہ بولنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے آپ کا کونٹینٹ جو ہے اس پہ آپ کوشش کریں ten expenses कریبت کی بہت مارے پی سائیز رہیں بہت کے کنسائジ Een بہت سمرائز رہیں کیونکہ آپ کو پتہ director WhyP Capital 10452 مینٹس ہو لوگ SERPasbr ask33 stirredarm یہ میں آپ نے تمام چیزیں جیتنی چیزیں میں آپ کو بتانا ہوں یہ تمام چیزیں کرنی ہے اور پھر اپنا جو آپ کا ٹاپیک اس کو آپ نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے یہاں پہ آپ کا crunch我们 میں پہلی چیز کیا ہی رہیں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے بالکل ایسے سیدھا 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 پیراگراف کی شکل میں لکھتے نہیں جانا بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ڈائیگرام بنائیں آپ ٹیبلز بنائیں ایوی ایڈز جوز کریں اور اسی طرح سے میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کیسے کرنا ہے مطلب کہا جاتا ہے کہ آپ ناؤن پہ بات کریں یہ آپ نے خودی ناؤن کا ٹاپک لے لیا ہے تو بجائے اس کے کہ پیراگراف لکھ لیں کہ یہ ناؤن ہوتا ہے کسی چیز شخص جگہ کا نام ہوتا ہے یہ اسی طرح سے یہ اس معرفہ ہو گیا نکرا ہو گیا پراپر ناؤن ہو گیا کومہ ناؤن ہو گیا اس سے بیٹر اس دس کہ آپ یہ لکھیں کہ یہاں پہ لکھیں یہ فین ہے اور پھر آپ نے فین لکھتے ہوئے پہلے آپ نے سٹوڈنٹس کو کوسٹن کریں کہ ہمارے اوپر کیا چل رہا ہے جس سے ہمیں ہوا آ رہی ہے تو پھر خودی کہیں کہ سر جب میڈم دس اس فین تو پھر آپ یہاں پہ فین لکھ دیں اور پھر اسی طرح سے کہیں کہ یہ روم بہت تھنڈا ہے اتنے روم میں اتنی زیادہ تھنڈ کی یہ اتنے جو کول ہے روم اس کی وجہ کیا ہے تو پھر انہیں خود کہیں کہ میڈم یا سر یہاں پہ ایسی چال رہا ہے تو پھر کہیں یہاں پہ ایسی لکھ دیں اسی طرح سے بہت ہی جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انگیج منٹ آف دی پینل پینل کو انگیج کرنے اگر آپ کو بتا ہے کہ چیئرمین صاحب کا نام کیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ کہیں کہ ڈیر سٹوڈنٹس اگر میں آپ کو کہوں کہ آج کا جو پینل ہے تو اس میں ایک چیئرمین صاحب موجود ہیں تو یہ کیا ہوگا ہم صرف چیئرمین لکھتے ہیں تو چیئرمین سے مراد ہوگا کہ آج کا جو پینل ہے اس میں ایک چیئرمین ہے یہ آپ کا کامن ناؤن ہے یا اسم نکرا ہے اسی طرح سے لیکن اگر میں آپ کو یہ کہتا رہا ہوں یا کہتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا پینل ہے اس پینل کے چیئرمین سر اسلم ہے تو یہ کیا ہو گیا اسلم یہاں پہ سر اسلم کیا ہے پراپر ناؤن ہے اب یہ جو چیز ہے بہت امپورٹنٹ ہے اب امپورٹنٹ کیسے ہے آپ دیکھیں جب بھی کسی کو بائی نیم آپ کسی سے بات کرتے ہیں کسی کا نام لیتے ہیں اچھے طریقے سے کسی کو انگیج کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اب اگر آپ چیئرمین صاحب کی بات کی آپ نے common noun لیا پراپر ناؤن کے مثال دیتے آپ نے بتایا کہ آپ کو چیئرمین صاحب کا پتہ بھی ہے اور پھر اس سے بھی بہتر ہے مطلب چیئرمین صاحب کی آپ کو department کا پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اگر کہتا ہوں یا کہتی ہوں کہ سار اسلم جو ہے ایک محکمہ میں کام کرتے ہیں تو یہ محکمہ کیا ہے یہ محکمہ جو ہے یہ common noun ہے لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ سار اسلم جو ہے honorable member ہیں پی پی ایس سی کے یا ایف پی ایسی کے تو اس سے کیا مراد ہوگا پی پی ایسی یا ایف پی ایسی کیا ہے یہ اونریبل انٹیٹیز ہیں یہ بہت بڑے بہت شاندار ادارے ہیں جو ہمیں جاوز دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ کیا ہوگا یہ پراپر ناؤن ہوگا اب آپ نے کیا کیا ایک تو آپ نے چیئرمین صاحب کو انگیج کر لیا دوسرا آپ نے چیئرمین صاحب کا نام لیا ان کی تعریف کی ان کو بہت اچھا لگے گا تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ادارے کا نام لیا یعنی پنجاب پبلک سورس کمیشن فی کہا کہ یہ وہ شاندار ادارے ہیں یہ وہ شاندار باڈیز اور انسیٹیوٹس ہیں جو ہمیں جاوز دیتے ہیں تو اس طرح سے ایک اور اچھی چیز آپ کی طرف سے اچھا عامن ایک اور اچھی چیز ایک اور جو گوڈ جیسٹر ہے آپ کی طرف سے وہ چلا گیا اس طرح سے آپ ڈائیگرام کی شکل میں کر سکتے ہیں اسی طرح سے ٹیبل کی شکل میں کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ ایک جا آپ کے ٹیکنیک ہوتے� 예سے کہتے ہیں کونکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ یعنی کچھ ایسی چیزوں کا حوالہ دیں جو ٹھوس چیزیں ہیں اور پھر ان سے آپ مجرد چیزیں مراد لیں یعنی آپ کرسی کی بات کر سکتے ہیں آپ ٹیبل کی بات کر سکتے ہیں اور پھر اسی طرح سے آپ ائر کنڈیشنر کی بات کر سکتے ہیں اسی طرح سے وہاں پہ اگر لوگوں نے کلوک یا گھڑی پہنی ہوئے تو گھڑی کی بات کر سکتے ہیں تو اس کا پھر حوالہ دے کہ آپ مثلا آپ نے کہا کہ بچوں آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے ریسٹ واش پہنی ہوئی ہے تو اس کمرے میں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوک مجود ہے تو پھر اسے آپ وقت کی مثالیں دیں کہ وقت یا ٹائم اس طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے آپ کو سائنس کا سبجیکٹ ہے تو سائنس کو اس حوالے سے آپ ریلیٹ کریں تو اس طرح سے آپ کا لیکچر جو بہت شاندار ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیچر اور ٹاٹ کے درمیان تعلق ہے اس کو ایٹی پرسنٹ اور ٹوینٹی پرسنٹ اچھا گنا جاتا ہے یعنی ٹوینٹی پرسنٹ آپ کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے اور ایٹی پرسنٹ جو ایکٹیوٹیز ہیں یا رول پلینگ ہے یا ڈائلاغ ڈلیوری ہے یہ آپ کے سپوزڈ سوڈینٹس کی طرف سے آنی چاہیے اب یہ تمام چیزیں آپ نے کر لی انٹریکشن کر لیا ایٹی پرسنٹ انگیج کر لیا پینل کو یا سپوزڈینٹس کو ٹوینٹی پرسنٹ انگیجمنٹ آپ کی رہی یہ ساری چیزیں آپ نے کر لی تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کنکریٹ اور ابسٹیکٹ جو چیزیں ہیں ایوی ایٹس جو ہے ان کا بھی زیادہ سے زیادہ آپ ان کے ریفرینسز کوٹ کریں اب یہاں پہ میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے نیچے کمنٹس باکس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ وہاں پہ جب ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یہ ڈیمو دے رہے ہوتے تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ریفرینس کے طور پر کوٹ کر سکتے ہیں ایز ایوی ایڈ یا اس کی لیے کہ ہم کنکریٹ سے آسٹیکٹ کا ریفرینس دیتے ہوئے ہم ان چیزوں کو کوٹ کر سکتے ہیں آپ تمام دوستوں نے نیچے کمنٹس باکس میں ایسے تمام ایوی ایڈس اور کنکریٹ چیزوں کی لسٹ ضرور پروائیڈ کرنی ہے اور ضرور بتانا ہے کہ آپ جب انٹرویو میں جاتے تو وہاں پر کون کون سی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ایوی ایڈ ریفرینس کے طور پر یا کنکریٹ ٹو ابسٹیکٹ ریفرینس کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے جو جتنے دوست ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا کہ ایک تفصیل سے آپ کے پاس ایوی ایڈس کی ڈیٹیل بن جائے گی اور پھر ڈیمو ڈیلیوری جو لیکچر کے دورانہ پر اس کا استعمال بھی کر سکیں گے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ کی کونٹینٹ ہر ڈیلیوری ہوگئی ہے تو آپ نے یہ چیزیں ضرور کرنی ہے آپ نے اس کو زرور کرنا ہے جو آپ کی وائٹ بورڈ سمری ہے جو کچھ آپ نے کر لیا وہ ضرور بتانا ہے سب سے پہلے ہم نے آآہ آ آہ hormone کی بات کی تھی ہم نے youز لک کی بات کی تھی پھر ہم نے یہ ساری جو چیزیں تھی کرنے کے بعد ہم نے سالوٹیشن کی بات کی ہم نے آہ اس کے علاوہ جو ہے اپناری سٹارٹر کی بات کی تھی اور پھر کونٹنٹ ڈیلیوری کے بات کی تھی یہ ساری چیزیں آپ نے ریوائیز ضرور کریں اس کو ریویزن کہتے ہیں یعنی آپ نے وائٹ بورڈ سمری جو ہے وہ ساری دینی ہے آپ نے لیکچر کے سمری دینی ہے اس کے بعد اپنے فیڈ بیک ضرور لینا ہے آپ نے سٹوڈنٹس کو کہنا ہے کہ ڈیر سٹوڈنٹس کیا آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ڈیمو کس طرح سے دیا جاتا ہے ڈیمو کے کتنے حصے ہوتے ہیں سیلوٹیشن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں فور ٹریٹس آف دی بارڈی لینگویج ہے فور سٹریٹس سے کیا مراد ہے اپنے سٹریٹ سٹینڈ سٹریٹ اگر ہے تو پھر اس کے بعد کون سا سٹریٹ ہوتا ہے اور آخر پہ جو سٹریٹ ہے وہ کون سا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں اس طرح سے آپ نے اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک آپ نے فیڈ بیک ضرور لینا ہے فیڈ بیک ایک تو ان سے لینا ہے کہ کیا میں نے اچھا کر لیا ہے نہیں کیا ہے مجھے مزید اس میں کیا بہتری کرنی چاہیے اور پھر اسے قویسٹن آنسر کے کیا آپ لوگ انہیں سمجھ لیا ہے پھر آپ آخر پہ آپ نے ہوم ورک ضرور دینا ہے انہیں کہنا ہے کہ بچوں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے گھر سے کل ایسی ایوی ایڈز کا ریفرنس کوٹ کر کے آنا ہے ایسے آپ نے کنکریٹ ٹو ایبسٹیکٹ ریفرنسز لے کے آنے ہے کہ جو ہم ڈیورنگ ڈیمو استعمال کر سکیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے کومنٹ باکس میں نیچے لکھنا ہے اسی طرح سے وہاں کہہ سکتے ہیں کہ کل جا آپ کو ہوم ورک ہے اور جا آپ نے ہوم ورک کر کے آنا ہے اب آپ کی ریویزن بھی ہو گیا فیڈ بیک بھی ہو گیا ہوم ورک بھی ہو گیا تو اس کے بعد اگلی چیز جو ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک دن میں آپ نہیں کر سکیں گے یہ نہیں ہے کہ اپنے ویڈیو دیکھ لی اپنا ذہن بنا لیا کہ ہم وہاں جا کے کریں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اس کیلئے کہا جاتا ہے کہ فیک اٹ تیل جو میکٹ بہت شاندار ہے بالی وڈ کی فیلمیں دیکھیں وہاں پہ اکثر کہہ رہے ہوتا ہے جب آپ اکثر دوست دیکھتے ہیں کہ فلم بنائی کیسے جاتی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا شوٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اکثر وہاں پہ جو پروڈیوسر ہوتا ہے جو ڈریکٹر ہوتا ہے وہ اداکار کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ فیکٹ تیل جو میکٹ یعنی اس کو فیک یعنیت کرتے رہو پ statistically Jeep تھی اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کیpt practicing آپ پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کرتے رہے پریکٹس کرتے رہے پریکٹس کرنے کے طریقہ کیا ہے ڈیرو پریکٹس کر لیکچر ڈیلیوری پریکٹس دیکھول وڈیروی پریکٹس کا bring کا طریقہ کیا ہے کہ اس کیلئے تو میرر پریکٹس ہے اب آپ کے گھر میں میرر مہیر وڈیور کے سامنے بیٹھ جائیں اپنے ڈی� mów start کرنے لیکچر سٹارٹ کرنے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریکارڈ دی لیکچر آپ جیسے میرے سامنے ابھی کیمرہ چل رہا ہے اسی طرح سے آپ سٹینڈ کیمرہ یا آپ کا سٹینڈ کے اوپر آپ کا سیل فون لگا لیں سٹینڈ کے اوپر اور پھر اس کو آپ کا جو ڈیمو ہے آپ کے جو لیکچر اس کو ریکارڈ کریں پھر ریکارڈ کرنے کے بعد خود سے اچھی طرح سے دیکھیں اپنے دوستوں کو اچھی طرح سے دیکھیں اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ ڈسکس کریں وٹس ایپ بنا لیں وٹس ایپ پہ شیئر کر دوستوں کے ساتھ انہیں کہیں کہ میرے ڈیورنگ ڈیمو یہ ڈیورنگ لیکچر آپ دیکھیں کہ میری کون کون سی چیزیں جو ہیں ان میں بہت اچھی تھی بہت شاندار تھی اور کون سی چیزیں تھی جن پر مجھے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ میں نے کوئی کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے آپ تو پہنچائی جائیں کچھ ایسی ٹپس اور کچھ ایسی ٹکس جن کے ذریعے ایک شاندار ڈیمو آپ دے سکیں ایک شاندار لیکچر اور پینل کے سام ہونے والے ہوں جو نے میرا مقصد صرف ایک سیریز جسے جس کا ہم نے نام رکھا ہے ہیلو لیکچرز تو ہیلو لیکچرز کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ میں لے کے آنے والا ہوں آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہوگی لیکچر کے بعد کون کون سی ایسی مرات ہیں جو آپ کو لیکچر بن جانے کے بعد ملنے والی ہیں اسی طرح سے لیسن پلاننگ کیسی کی جاتی ہے ایمز اور گولز میں کیا فرق ہوتا ہے اسی طرح سے جو ہوت ایشوز ہیں جیسے انفل پاکستان کا ایشو چل رہا ہے جیسے ابھی بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جائے تھے آئی ایم ایف میں بنگلہ دیش جسر ملک جو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا تو ایسے ملکی بنگلہ دیش میں جانے کی کیا وجوہ تھا اور بنگلہ دیش کے اندر جو اکنومک سٹیبلیٹی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اور ایسی بہت ساری باتیں جیسے یکرین رشیہ وار ہے جب میڈل اس کی سیچویشن ہے ان تمام چیزوں پر میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لئے بہت اچھی اور چیزی ویڈیوز لانے والا ہوں اور ان کا مقصد ایک ہے کہ ہیلو لیکچرز انشاءاللہ بہت جلد لیکچر بننے والے ہیں تو ہیلو لیکچرز کے تحت میں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بہت جلد ایک سیریز کی شکل میں آپ کے لئے لانے والے ہوں سٹے ٹیونڈ آپ نے بہت خیال رکھیے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ